دوستو ایک وقت تھا جب ایک انسان کے پاس اس کے پاکٹ میں دو سو روپے نہیں ہوا کرتے تھے کافی سارا سٹرگل اور کافی سارا ہارڈ ورک کے بعد وہ آج اس لائف میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جب محض ایک سال کے بھیدر چار سا چوارس کرو روپے کی کمائی کر لیتے ہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے مشٹر آرکے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن والیوچ جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اکشہ کمار کے بارے میں جی ہاں ایک وقت تھا جب اکشہ کمار کے پاس ان کے پاکٹ میں دو سو روپے نہیں ہوا کرتے تھے وہیں اب اکشہ کمار کے پاس کافی سارا ہارڈ ورک اور سٹرگل کے بعد انہوں نے ایک سال کے بھیدر چار سو چوارس کرو روپے کما لیے اور وہی فاربز کی لسٹ میں تھرٹی ٹھری رینگ پہ آ چکے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تیتیسوی رینگ پہ آ چکے ہیں فاربز کی لسٹ میں اور انہوں نے مہج ایک سال کے بھی تر سال 2018 سے 2019 کے بیچ 65 ملین ڈالر کا انکم کیا ہے دوستو اس سال اکشے کمار سال 2019 میں فارفز کے لسٹ میں 33 رینگ پہ آ چکے ہیں یعنی کہ 33 رینگ پہ آ چکے ہیں وہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اکشے کمار کی فلم 15 اگرس 2019 کو ریلیز ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے مشن منگل وہیں اپنی اس فلم کے پرموشن کے دوران انہوں نے اپنے سٹرگل لائف کے بارے میں کافی کچھ بھلاسا کیا انہوں نے کہا کہ میرا ایک وقت تھا جب میرے پاکٹ میں 200 روپے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن آج اوپر والے کے کرم سے میرے پاس اتنا ہے کہ میں کسی کی مدد کرنے کی قابل بن پایا ہوں ویسے دوستو بتا دیں کہ اکشے کمار کی فلم مشن منگل 15 اگرس 2019 کو ریلیز ہونے جا رہی ہے وہیں یہ فلم سال 2013 میں یہ مشن منگل جو سکسس ہوا تھا جو کی بھار انڈیا کی ایک ریل لائف انسیڈنٹ سٹوری ہے جو کی پردی پر فلم آیا جائے گا وہی اس فلم کے اندر دکھایا جائے گا ویسے دوستو اس فلم کو پبلک کی طرف سے کافی اچھی سپورٹ دیکھی جا رہی ہے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اکشے کمار کے فاربز کی لسٹ میں 33 رینکس کے بارے میں اور اکشے کمار کی مووی مشن منگل کے بارے ہیں جو کمنٹس میں اپنے اپینین جو سیئر کریں ویسے دوستو فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی جیسے میرے پاس آئی کوئی بھی رپورٹ آتی ہے تم آپ لوگ کو ضرور بتائیں گے اگر آپ نے ویجٹر ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کے ساتھ بنے رہی ہے